اسلام علیکم ایویون آج میں یوسف بھائی کے ساتھ لائیو آنے کی کوشش کر رہا ہوں یوسف بی قریشی جو ہیں ایک پاکستان کے فیشن ڈیزائنر ہے اور یہ میڈونا کے لیے کپڑے دیزائن کرتے تھے شیئر کے ساتھ ان کے گھر میں شاید ان کا سٹوڈیو تھا فنومنال ہیومن بینگ اور میرا بہت دل چار رہا تھا ان کے ساتھ بات کرنے کو اور میں ان سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لائیو آکے ہمارے ساتھ بات کر لیا کریں پہلے کوشش کی تھی کہ ان کے بیٹھک میں بیٹھک لگا لیا کریں لیکن وہ ابھی تک موقع نہیں لگا تو we will try کہ یوسف بھائی کو ہم فیس بک پہ لائیو لے کے ان کے ساتھ کچھ سیکھیں آج so یوسف بھائی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ آ جائیں so we will talk آپ میں سے اگر کوئی یوسف بھی کوریشی کو جانتا ہے تو لکھیں yes اور no میں جواب دیں جا کے ہمیں پتہ ہو کہ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کتنے لوگ نہیں جانتے جا کے ہم میں تعرف کرائیں یا نہ کرائیں ان کا آ جائیں بھائی yes i know i'm good اگلا آدمی ابراہیم بھائی کیسے ہیں ابراہیم بھائی مجھے نمبر بھیج دیں گے موسیٰ کا آدل کا تو i want to request him to design our office and make it واو اتی سارے oh my god یہ تو زیادتی والی بات ہے کہ آپ یوسف بھائی کو نہیں جانتے so let's see if we can bring him on board آپ صرف جان نہیں جائیں گے بلکہ آپ ان سے محبت میں بھی مبتلا ہو جائیں گے جیسی آپ ان کو جان جائیں گے جی 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 خالدہ جان جا رہا ہوں بلکل یہ یوسف بھائی آجائے بلیز چینل نیم ٹیکستان آپ کی چینل کا نام ٹیکستان ہے کون سا چینل ہے بھئی ہے یوسف بھائی آجائیں عبداللہ رشید کیسے ہیں آپ طائبہ کیسے ہیں ان کو سلام دے دی جگہ آپ بات کرا دی جگہ اگر ممکن ہو تو چشتی درویش آگئے ہیں اور دوسرے دارے درویش کا انتظار چشتی بھائی بھائی کمیت ہے آپ خیریت سے ہوں گے آگے ویلکم یوسف بھائی ویلکم یوسف بھائی اب آپ ایکسپٹ دبا دیں آہا بلے 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 زبردہ سلام زبردہ سلام کیسے ہیں یوسف بھائی اللہ کی شکر تم بتاؤں کیا خبریں میں بالکل ٹھیک ہوں اور تین سے چار مہینے سے میں امریکہ میں ہوں اور عوارہ گردی کر رہا تھا یہاں ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے اور اب ہیوسٹن میں ہوں اور میرا الہدین کا چراغزو تھا وہ صحیح چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے اور بچے جو ہیں وہ پاکستان والے محنت کر رہے ہیں جا کے میں امریٹس کو پیسے دیتا رہا ہوں اور گھومتا رہا ہوں چلو گوٹ کوئی تو فائدہ ہو رہا ہے نا دیکھو انسان کی انسان سے فائدہ ہونا چاہیے اسے پائی لاسٹ ٹائم جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس میں ایک بات وہ ہی آپ نے کہی تھی کہ سچ بولنا چاہیے تین سال ہوگا اس بات کو اب جا کے کچھ کچھ مجھے وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کہ وہ سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا دوبارہ سمجھا سکتے ہیں کہ سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے اور سچ بولنا کیوں ضروری ہے اور سچ کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں ہمیں ایک تو ظاہری سائیڈ افیکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جو باتنی سائیڈ افیکٹس ہیں یعنی کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا جان سچ سے جو سب سے پہلا فائدہ سچ سے ہوتا ہے نا وہ انسان کا ڈر نکل جاتا ہے انسان جب دلیر ہو جاتا ہے نا تو وہ سب کام کر سکتا ہے اور جب دلیر ہو جاتا ہے تو وہ ڈیسیزن میکنگ پاور اس میں آ جاتی ہے اور صحیح ڈیسیزن بنا سکتا ہے بروقت ڈیسیزن بنا سکتا ہے برحق ڈیسیزن بنا سکتا ہے اور سچ بولنے سے آپ کو یاداشت کی بھی ضرورت نہیں رہتی پھر اتنی تو سچ کے یہ اور بہت سارے فائدہ اور سچ جو ہے نا سب سے پہلے انسان کو اپنے آپ سے بولنا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ ہمارا سچ نظر آتا ہے کیونکہ ہمیں ہم ہی نہیں نظر آتا ہے تو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اور ہمیں ہمیشہ دعا جو کوئی دیتا ہے نا وہ ایک ہی دعا دیتا ہے دعا دیتے ہیں کہ خدا تمہیں خوش رکھے یہی دعا ہے خوشی ایک موسم ہے آتا ہے چلا جاتا ہے اسی طرح غم ایک موسم ہے آتا ہے چلا جاتا ہے ڈر ایک موسم ہے آتا ہے چلا جاتا ہے اور دلیری ایک موسم ہے آتی اور چلی جاتی ہے ہم بس گنگ ہو ہوتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ خوشی چاہ رہے ہوتے ہیں اور جیسی ہمارے پر خوشی آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں ہم خوشی نہیں ہو پاتے ہم اس کو سیکیور کرنے کی کوششوں اور طاقتوں میں لگ رہتے ہیں ہم نے سیکیور ہے ایک ہے نہ بھی سیکیور تو خوشی ہے جس طرح گاڑی آئی آپ کے بس نئی گاڑی آئی تو سب سے پہلے ہی کہتے ہیں پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ٹھوک نہ دے ہم خوشی نہیں ہو پاتے بچوں کو اس میں نہیں بٹھاؤ گو اس میں کھانا نہیں کھائے باہر نکالنا نہیں ہے کسی کو دکھانا نہیں ہے نظر نہ لگ جائے تو خوشی آئی تو ہم خوش نہیں ہوئے ہم گھبرا آگئے پریشان ہو گئے گھر میں بیگی آئی خوشی ہے نا ایک اور آدمی آگیا آپ کس طرح رکھنا ہے کیا کرنا ہے پریشان ہو جاتے ہیں بچے آئے خدا کی نعمت ہے نا پریشان ہو گئے اب اس کی فیس کیسے دیں گے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے لئے ایک تحفہ ہوتی ہیں تو ہم خوشی نہیں ہو پاتے ہیں اور جیسی ہم پہ غم آتا ہے ہم اپنے آنسو پہنچ لیتے ہیں اور یہ آنسو اور پسینہ یہ پانی بہانے کا یا بچانے کا نہیں ہے ہم لوگ چاہتے ہیں ہمیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ملے so we look for alternatives کی کسی طرح ہم اپنا دل بہلا لیں اور غم نہ کر پائیں پھر جب ہمیں دلیر ہونے کا وقت آتا ہے گھبرا جاتے ہیں دوبارہ سے انہوں ڈر جاتے ہیں اور جب ڈرنا چاہیے تو بڑی بڑی موچھے رکھتے ہیں ہم خود ڈراؤن ہیں تلاش انسان کو سکون کی ہے اور سکون صرف اور صرف سچ میں اور سچ یہی ہے کہ خوشی آئے تو شکر کرو غم آئے تو رو ڈر آئے تو شرمندہ ہو جس چیز پہ تمہیں ڈرنا چاہیے اور جب دلیری آئے تو بس پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور ان تمام چیزوں میں سکون ہے خوشی میں سکون آنسوں میں سکون ڈر میں سکون you know fear protects you but don't let fear overcome you the only time it'll overcome you when you lie to yourself اور ہم لوگ ہمیشہ اس میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طرح نہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں ہر انسان کو اور یہ یاد رکھنا کہ لوگ کہتے ہیں ایماندار کی قدر نہیں تو جھوٹ بولتے جو یہ کہہ رہے ہیں ایماندار کی قدر نہیں ہر بیمان کو ایماندار چاہیے جس طرح ہر بزدل کو دلیر چاہیے ہر ایماندار کو ہر بیمان کو ساری ہر بیمان کو ایماندار چاہیے ایماندار کو تو ایماندار ہی چاہیے لیکن ہر بیمان کو بھی ایماندار چاہیے جس طرح ہر بزدل کو دلیر چاہیے تو ہم لوگوں نے صرف ایک میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنا خیال کرو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سارے جواب تمہارے اندر اور سارے سوال تم سے باہر I mean everything you have an answer to everything you do not need anyone God made you complete I'm an artist as an artist if you tell me تم مجھے بولو نا you say یار کوئی پینٹنگ بناو لیکن اپنے سٹینڈرڈ سے کم بنانا اور بہت فخر سے اپنا بتانا کہ یہ میری ہے کبھی نہیں کروں گا so God did not make us incomplete or he made us complete and he gave us a guidance book you know constantly کتابیں آتی رہیں نبی آتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خطمن عبوت اس کے بعد نبی نہیں آئیں گے لیکن ولی آئیں گے دوست آئیں گے انسان آئیں گے جو وہی پیغام آگے لے کے جائیں گے کتابیں اپنی آئیں گے اور قرآن وہ کتاب ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے تو پھر لوگ بولتے ہیں یہ تفسیر لکھی ہیں وہ جو ہیں قرآن مجھے جتنا سمجھا ہے میں عالم نہیں ہوں لیکن جو مجھے جتنا سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ پیار سے اس کو پیار سے پڑھو اور بھروسے سے پڑھو کہ اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے تو ہر انسان کے لیے ہر لیول کی ہدایت ہے ایک عالم کے لیے اس لیول پہ ہدایت ملے گی اور ایک جاہل کے لیے لوہر لیول پہ ہدایت ملے گی بشرت یہ کہ اس کو پیار سے پڑھے یہ جادو کی کتاب ہے it is an amazing magical book اور وہ ہے ہی حق لیکن قرآن میں آپ نے جواب ڈھونڈنے ہے سوال ہی نہیں ڈھونڈنے ہے ہم سوال ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں سوال ڈھونڈنے شروع ہو گئے تو یہ magical book ہے نا تو اس کا کوئی بھی مطلب نکال سکتے تھا کیونکہ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب ہی مجھو ہم نے اگر یہ مطلب نکالنا ہے اس کے آگے تو پڑھو نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں unconsciousness of the state of mind نشے کا مطلب وہ ہے when you cannot make a right decision because your mind is altered either due to substance or either due to غرور also شراب سے بڑا نشہ غرور کا ہے عالم شرابی ہو سکتے ہیں میرے نحصدیق کوئی بھی بائبل کا عالم ہو کسی کوئی بھی عالم شرابی ہو سکتے ہیں لیکن عالم میں غرور ہوا تو عالم نہیں ہو سکتا ہے کیوں آلہ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سرہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان تو and life is the most beautiful gift and it's been given to you so that you can explore your strengths so people can benefit from them and that is the main purpose of life to me my life is my last vacation میری آخری چھوٹی ہے ایک چھوٹی پہ انسان کیا کرتا ہے چھوٹی پہ اپنے بیس بیہیوئر پہ ہوتا ہے لاو نہیں توڑتا ان کے لئے شاپنگ کرتا ہے جن کو اس جن سے پیار کرتا ہے لینگویج سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے جن کو نہیں جانتا ہے ان پہ بھروسہ کرتا ہے کم سوتا ہے جاگتا زیادہ ہے سنتا زیادہ ہے دیکھتا زیادہ ہے اور ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے بکنگ نا بھی ہونا تو گلتا ہے نی نو پروبلم کوئی دوسرا اچھی جگہ مل جائے گی you positive thinking to life is your to me it is the last and the most beautiful vacation that I have we are worried about the hereafter everyone is worried about the hereafter here دیکھو ہم لوگ tab ماں کے پیٹ سے آئے نا اس سے پہلے ایک اور فارم میں تھے we've become so attached to the form that you've lost all feelings you know ہم اتنے سیانے ہو گئے we start thinking more and feeling less تو سانس تو مجموعہ ہے طاقت کا خدا نے اتنی خوبصورت یہ یا سانس سے بڑا گفٹ کیا ہے اور ہم گفٹ کتنے سمحل کے رکھتے ہیں مجھے تو ابھی یاد ہی نہیں جو پچھلا سانس لیا تو اس میں مجھے میری ایک میرے سانس کی بیچھے خدا پوری کائنات چلاتا ہے اب وہ ہوا کا بیلنس لنگز بھیپڑے دل کھون ایک ایک چیز ایک میرے سانس کی بیچھے چلتی ہے اپنی طاقت کا احساس تو کرو لوگ کتنے طاقت اور کتنے سپیشل ہیں اور ہر انسان کو میں لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ ہمیں دو تین ایکسرسائز کرو سب سے پہلی ایکسرسائز جو حق کی ایکسرسائز ہے وہ صبح اٹ کے آئینہ دیکھو صبح اٹ کے آئینہ دیکھو تمہیں دنیا کی سب سے حسین چہرہ اگر نظر نہ آئے نا تو سمجھ لو کسی دوسرے کی آنکھ سے دیکھ رہا اور اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے دوسری ہمیں یہ اتنی خوبصورت چیز جو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ تھی توفہ نماز کا میرے پاس a lot of times actors come to me and tell me you sir bhai کو بتائیں کوئی چیز بتائیں ہمیں کوئی ایکسرسائز کریں so that we become we become good actors you know what I tell them you want to be a good actor start praying because your dialogue has been given to you your choreography is given to you your dialogue is given to you and then you have to concentrate and believe that you are standing in front of god that he is watching you that you can't see but you know so again it is not the sight it is the feel you have to believe from here because from here if you start believing it's not going to make sense not going to register because whatever is here it's data that's been fed fed into you what's coming from here is solely yours what's coming from inside of you which you actually are so this is the only exercise that I've seen so far in which all these things are given to you plus you have to keep your eyes and ears open when you're praying so that means that means you have to be aware of your surroundings but not be affected by it someone calls your name you don't turn around and go until there's an emergency so you have to realize is it an emergency or is it just they don't know that I'm praying so you have to be that aware but again you have to be totally drowned in order to be having that concentration as the almighty is watching you or there's an energy that is overlooking you that your performance is in front this is performance in front of God you make your face when you want to cry in all these dialogues if you understand what we are saying in Arabic it's beautiful so that we know so you have to show through your actions it is a performance and if you can perform in front of God then you can perform in front of man it's easy so someone who's a great actor is someone who's jiski namaz jiski namaz kamyaab hai you cannot go wrong if you agar tumari namaz achi hona you are the actor the actor so 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 توفے بہت خوبصورت توفے دیئے گئے اور ہر چیز سیکھنی ہے ہر چیز سیکھنی ہے تاکہ ہم اپنی سلائیوں کو مضبوط سے مضبوط تر کر سیکھنی ہے ہم نے نماز سیکھنی ہے ہم نے سلام سیکھنے سلام سیکھنے سیکھنے سلام دیتا ہے کرنے اور جھوٹ سے میں نے جو دیکھا بہت سارے جھوٹ ہوتے ہیں جو بہت مشکل نکلنے کیونکہ بہت پرانے جھوٹ ہوتے ہیں بڑی ایگوز اور بہت فیملی اور بہت یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑی ہوتی ہم اپنے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں اس چیز کی اور بہت ڈر لگتا سچ بولنے سے تو اس کے لئے میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی چیز کرو کہ چھوٹے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور چھوٹا جھوٹ اس طرح ہے کہ لوگ کہاں ہوں بڑی اس پانچ پہنچ رہا ہوں جبکہ غسل خانے سے نہیں نکلا ہوتا اور پتہ ہے کہ میرا ڈر اس وقت میں اس وقت اتنا دلیر ہو گیا تھا کسی نے بولا کہاں ہوں میں میٹرپول پہنچے خدا اتنا میرا دل ہو گیا اتنا دلیر ہو گیا میں کہاں میٹرپول پہ ہوں اب تو بتا دیا نکل گئی نا ڈر بھی نکل گیا جیسے سچ نکلا ویسی ڈر نکلا اور جو اکلا تھا اس نے اپریشیٹ بھی کیا کیونکہ اگر دیر سے جاتا تو اور مزید نراز ہوتا جب ہاں جاتا بل باب غلطی ہوگی سوری بس ابھی ابھی نکلا دا اور ایکزیکٹلی بتا دو میران اوٹل کے سامنے سے گزر رہاں اور آیستہ آیستہ یہ تم پریکٹس کرتے رہو گے تو اتنے دلے رہو جاؤ گے گئی بولو گے فون آپ نے نہیں اٹھایا تھا بولا ہاں نہیں اٹھایا تھا کیونکہ دلی نہیں کر رہا تھا تم سے بات کرنے تو پھر بندے کو ڈر نہیں رہتا اور جو دوسرا ہوتا نا وہ تمہیں accept کرنا شروع جاتا وہ تمہیں پسند کرنا شروع جھوٹے کو بھی سچا چاہیے نا زندگی بہت آسان اور بہت خوبصورت ہم اس کو کمپلیکیٹ کر دیتے اس کو آسان ہی رکھو انجوائی کرو بھروسہ کرو لوگوں پہ اور دلے رہو جاؤ اتنے دلے رہو جاؤ خاص طور پہ جو ہماری نے اپنے بچوں کو دلیر کرنا یہ ہماری رسپونسیبیلیٹیز ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ سچے رہیں کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس طرح جھوٹ نہیں بولا تھا یہ تو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں ایک اور جھوٹ جھوٹ کی بھی جسٹیفیکشن اور انسان کے پاس جسٹیفیکشن ہر چیز کی ہے یہ خدا نے زبردست ذہن دیا کہ ہر چیز کی جسٹیفیکشن دیتا ہے murder کی جسٹیفیکشن دیتا ہے rape کی جسٹیفیکشن دیتا ہے blasamy کی جسٹیفیکشن ہر چیز کی جسٹیفیکشن دیتا بھائی تو حسین اور خوبصورت زندگی اس کو ورنہ ٹائم پاس ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بہت انریلیسٹک ہوتی ہیں دیکھیں دماغ اس کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یہ تو بالکل ریلیسٹک ہے پیار پانا منزل نہیں پیار کرنا مقصد ہے ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں اسی طرح پیار کریں جس طرح ہم پیار کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں ایک تو کوئی تمہیں اس طرح نہیں چاہ سکتا جس طرح تم چاہ سکتے کیونکہ وہ تمہاری چاہتے ہیں اور اگر کوئی کوشش کرے تمہاری طرح تمہاری طرح تمہیں چاہنے کی تو تم اس سے تنگ آ جاؤ گے تم بولے گا اس طرح تمہاری بھی چاہتا ہوں تم اپنے طریقے سے تچھاو گا یہ کیا مجھے کافی کر رہا یسو بھے thank you so much god bless you always i will bug you again next week i need like an injection i have a lot of issues i want to talk about but right now my kids are a flight so i have to drop them i love you so much god bless you رویو میرے لئے دعا کرنا سفر میں جو جا رہے ہیں خیر و آفیت سے آئے پاکستان کے لئے دعا کرو پوری دنیا کے لئے دعا کرو ہر مسلمان کے لئے دعا کرو ہر غیر مسلم کے لئے دعا کرو ہر جانور کے لئے دعا کرو ہر پودے کو دعا دو کیونکہ تمہاری طاقت میں صرف دعا ہے دعا تمہاری نیت ہے اور نیت پیار کے علاوہ کچھ ہوئی نہیں سکتا thank you so much god bless پیار پول اور دھروں دوائیں پاکستان جندہ بھا خدا حافظ thank you so much for your time بھائی i know you were busy انشاءاللہ next week please dedicate پندلہ منت same time same place okay god bless خدا حافظ